اللہ والا قبضہ خالقات تیریان سب مہربانیاں اللہ تیری شان نوے کھاؤ جوک دے کل چہان نوے کھاؤ جنہ دین تو جانا دیتیاں صدیق عمر عثمان نوے کھاؤ جنہ دین تو جانا دیتیاں علی عمر عثمان نوے کھاؤ شان نبی دین بیویاں دی اللہ دے قرآن چوک کھاؤ شان نبی دین بیویاں دی اللہ دے قرآن چوک کھاؤ مومنہ دین مامانے او مومنہ دین مامانے او لڑے جنتاں دین عرانیاں خالقا تیریان سب مہربانیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لألأ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت محرزون اللہ پاک دی نظر وجیو کچھ بھی نہیں پا میں شکلوں سورتوں چند ہو بھی گوڑی ملن یوندہ خدا یگے پا میں قرون نالوں دولت مندوں میں تکلیاں علم پڑیاں گل پڑتی نئی پا میں پڑ دیاں مر گئی لنگو ہو بھی او یار رب انو پسند کردہ قرآن و سنت دجڑا پا بندوں میں انتہائی خوشیدہ فی موقع ہے کہ دو ساتھی جنہ دین شادی دے انعقاد تے اس پر غرام دا احتمام کی تاگیا اللہ پاک اس شادی نوں دوان خاندانہ واسطے بابرکت بنا دے اور اس مرکز نوں اللہ پاک قیامتیاں کندہ تک آباد اور شاد کردے اور اہلِ علاقہ واسطے اللہ انہوں مینارہِ نور بنا دے قیامت بلکل قریب ہے اتنی قریب ہے کہ میری اور تہاڑی سوچ دوکتیں زیادہ کیونکہ اللہ پاک فرما دے قیامت قیامت کا واقع ہونا اتنا ارجنت ہے جس طرح آنکھ کے چمکنے میں دیر نہیں ویسے قیامت کی واقع ہونے میں بھی دیر نہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارے صلی اللہ قیلولہ فرمارے صلی اللہ قیلولہ کا مطلب تو پہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے سو جائے نبی پاک بیدار ہوئے عابد چہرے تے پریشانی جی آسار سن کاربالیں پچھا وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا او دیوار جری یا جوجو ما جوجو والمنصوب ہے جدو او دیوار گر جائے گی او دو قیامت آ جائے گی تو اللہ ایک ادودی گرلے آج تو چودھا ساڑھے چودھا پندرہ سو سال پہلے دی بات ہے اندادہ کرو کہ جس دیوار اندرن آج تو ساڑھے چودہ پنہ سو سال پہلے اینا سراخ ہویا ہوئے گا آج اس دیوار دا کی حال ہوئے اس واسے میں گزارش کی تھی کہ قیامت بلکل کری آپ نے جو قیامت دی علامات ذکر کی دیا انہ دیا دو قسمان ایک ہے علامات صغرہ ایک ہے علامات کبرہ علامات کبرہ بڑیاں نشانی ہیں ظہورِ مادی نزولِ عیسیٰ خروجِ تجال processed دابطلر بغیرہ بغیرہ اور اے اند ہواکعہ ہوں گیا کہ جویں کسے منکیاں واری لڑی دا اکتاگا توڑ دیتا جائے تو منکے پیدر پی تمیتے گر دینے اے وے ان لشانیاں بھی پہدر پیان ایک قیامت تا ہی صحیح صحیح البتہ قیامت تو پہلے جڑیاں گلاع ابنے فرمائیاں سان department اے اے فتنے جدو بکھو نہ ہوں انا رو انتظار کرے ہیں جب بھی قیامت آئی کی 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 آئی او فتنے ایس وقت سارے پورے ہو چکے بلکہ اگر میں ان کا ہاتھ غلط نہیں ہوئے گا کہ جنہیں بندیاں پر مسجد دی وچ بیٹھے ہیں سمیت میرے اینہ بندیاں دی وچ بھی کئی فتنے نظر پہن دے ویکھے جا سکتے تو یہ اندازہ کرو کہ اینہ بندیاں جو فتنے نظر آن دے پہنے پورے ملچ کی نہیں ہوں گے پورے شہر کی نہیں ہوں گے پورے سوبچ کی نہیں ہوں گے پوری دنیا کی نہیں ہوں گے قدم قدم تے پیر پیر تے منٹ منٹ تے سیکنڈ سیکنڈ تے فتنہ میں اختصار نہ لے چند ایک فتنے نشان دے ہی کرانگا کیونکہ اصلاح محاشرہ دے حوالینا میرے ذمہ عنوان ہے چند ایک فتنے نیت پورے سامنے نشان دے ہی کرانگا فتنے نو بیان کرنا میری ذمہ داری حدیث پیش کرنا میری ذمہ داری ادھا ریفرنس دینا میری ذمہ داری حدیث نو سمجھانا میری ذمہ داری تو ادھا ریفرنس دینا میری ذمہ داری ایک تے بات تو غور نر سننا ہے پوری توجہ نر عام جلسیاں تو ہٹ کے اور عام تقاریر تو ہٹ کے اس نظری یہ نر سننا ہے کہ یار میں کسی فتنے کی مقتلات نے اے نظری یا ذین جرہ کے دے پوری توجہ نر سننا ہے ایک تے ذمہ داری دوسری تے ذمہ داری یہ ہے کہ صبح جدو تسی اپنی اپنی دکانہ تے اپنے اپنے کربار تے نکلو تسی اس میری ساری تقریر دوبارہ روپیٹ کرنا تے جڑے جڑے فتنے میں تنہون گناوا اوہ تُسا صبح چیک کرنے نے بھی جڑا اکاڑے تو فقیر آ کے دس گیا ہے آیا وہ واقعی فتنے موجود نہیں ہمیں کیا گیا ہے تے جے واقعی تن میری دسیوں فتنے صبح تسی اپنی اپنی اکھا نلوو بیخ ہے تے پھر آپ بھی اونا تو بچڑا ہے تے دوسرے انو بچڑ دی تلقین بھی کرنی ہے کہو انشاءاللہ اللہ پاک تی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت سانو سارے انو ادیتی عمل کرنی توفیق اطاف فرمائے میری ارتسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بغمبر دے سینائے پاک دینا دن ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا فرمایا اکتر بلن ناس حسابهم وهم فی غفلت معرزون فرمایا کائنات لوگو قیامت قریب آ چکی ہے حساب و کتاب دا دہارہ نڑے آ چکی ہے اللہ پاک دیا دالت دندر کھڑے ہوگے اپنے اپنے گناوا دے حساب و کتاب دیندہ وقت قریب آ چکی ہے وهم فی غفلہ میں غفلت دے اندر تسین غفلت دے اندر حکمران غفلت دے اندر لیڈران غفلت دے اندر تاجران غفلت دے اندر اکثر و بیشتر عسان غفلت دے اندر اللہ اللہ توجہ کرنا ایک دن نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر نبی پاک ایک مکام دی چھت تے چڑ گئے اللہ دے پیغمبر اور میرے پیغمبر نے مدینہ دے گرد و نبا اندر پوری جناب آبادی تے نظر جڑائی پھر میرے معبوب نے فرمایا میرے صحابہ جو میں بیخ رہا ہوں وہ تس ہی نہیں بیخ رہے میں بیخ رہا ہاں کہ فتنے گردے پینے تو آڑے کرا دے اوپر میں بیخ رہا ہاں کہ فتنے جی کر کے بارت دندے پینے تو آڑے کرا دی عبادی جو تے اور افتنے بڑھ دے چلے جانگے زیادہ ہوں دے چلے جانگے حتیٰ کہ قیامت قریب افتنے اتنے زیادہ ہو جانگے کہ جویں آسمان تو بارش دے کترات گردے خومن اگر کو بندہ بارش دے کترات گرنا چاہے تو بندہ گرن نہیں سکتا ایوے کے عامت قریبان والے فتنے اتنے دیادہ ہو جانگے اگر کو بندہ نانو گننا چاہے گا ہو نانو کو بندہ گن نہیں سکے گا شمار نہیں کر سکے گا آؤ خان اگلیاں تے چاندے کہ فتنے میں دانوں گنانا گنم دی کوشش کرنے آؤ کتنے کو فتنے نے موبائل دا فتنہ الگ ہے ٹاچ موبائل دا فتنہ الگ ہے بٹنا والے موبائل دا فتنہ الگ ہے موبائل نو لگے ہوئے چار چار کیمریاں دا فتنہ الگ ہے موبائل دے بھی جو پہی ہوئی سم دا فتنہ الگ ہے موبائل جو چلن والے میموری کار دا فتنہ الگ ہے اسے موبائل جو چلن والے یوٹیوب دا فتنہ الگ ہے واتس اپ دا فتنہ الگ ہے مسینجر دا فتنہ الگ ہے گوگل دا فتنہ الگ ہے حضرات دیوکار انسٹاگرام دا فتنہ الگ ہے اور جناب ایمو دا فتنہ الگ ہے بے شمار فتنے جنادہ تعلق موبائل موبائل دے نارے اور پھر میڈیا دا فتنہ الگ ہے کیمریاں دا فتنہ الگ ہے ایس وقت سیٹلائٹ دے دریئے آج تو چار سال پہلی دی رپورد مطابق اٹھارہ ہزار چینل اٹھارہ ہزار چینل سیٹلائٹ دے دریئے سانوں دکھائے دارے نہیں جنادہ مقصد صرف اور صرف بے ہی آئی ہے جنادہ مقصد صرف اور صرف بے گارتی ہے اگرچہ کچھ چینل چنگے بھی نہیں لیکن نائنٹی نائن پرسینٹ چینل جنادہ مقصد صرف ہی کوئی ہے مسلمہ عمدی بیٹی کھڑوں پردہ چین لیا جائے مسلمہ عمدی بیٹی دے سر تو دوپٹا ادار دیتا جائے مسلمہ عمدیاں تنیاں دیکھ کر دیاں تو کپڑا اتار دیتا جائے اینا کھڑوں قیرت چین لیا جائے اور اوکی سے حد تک آپ نے مشمد اندر کامیاب بھی چل دے پینے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامتے قریب اتنے فتنے دیا باگونگے فیس بک دا فتنہ نیٹ دا فتنہ اور جناب ٹک ٹوک دا فتنہ راتیاں طریقیاں دے اندر اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے فرمایا قیامتے قریبان والے فتنے اتنے خطر ناک اڑ گے اتنے ہمانے بات جانے موڑ گے نبی پاک فرما دینے یُس بِعُرْ رَجُلُ مُؤْمِنَنَ وَيُمْشِی کا فیرہ فرمایا ایک بندہ صبح دے وقت اے محامدار ہوئے گا شام دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا شام دے وقت بندہ اے محامدار ہوئے گا صبح دے وقت بندہ کافر ہو جائے گا راتیاں طریقیاں بندے دا اے مان لے جانگیاں دھڑتے ہو جانے بندے دے محامدہ بڑا خرک کر دے گے آج کی حمدہ ہے رابط ٹیم مسلمان دے بیٹی ٹک ٹوک چلا کے خود سامنے کڑیوں جان دیئے اپنے وال کھول دے دیئے اپنے سر تو دو بٹا اتارت دے ویڈیو بڑا دیئے اپنے والانو کھولن دے ویڈیو بڑا دیئے وال کھول کے دے جناب ٹھکا لگان دے ویڈیو بڑا دیئے تر تالی سیکنڈ دے ویڈیو پینتالی سیکنڈ دے ویڈیو پجاس سیکنڈ دے ویڈیو انہیں جناب ٹک ٹاک دے بڑھائی بڑھا کے تے آپ ساؤں گئیے انہوں لکھاں بھی ہو پین لگ پینے ملین بھی ہو پین لگ پینے صبح جدو اٹھیئے تے کیمریاں والے بھی ہو دے دروازے تے چینلہ والے بھی ہو دے دروازے تے رات تو رات ایٹی پیرل ہو گئی ہو دی ویڈیو رات تو رات تو ملین ملین دے تداد نل جناب ویڈیو پہ گئنے ویکھڑ والے لائک بن گئنے فالور بن گئنے تو صبح جناب چینلہ والے انٹریو لہنا جاندے نے او تھی جڑی قدی سے تو دو پٹانی شتار دی رات دی ترتالی سیکنڈ دی ویڈیو نو انج فالو پہ آئے انج ویو پہ آئے کہ اس ویو ہونے او دائم ہم تے غیر دجنادہ کر دیتا ہے آپ بچلے سن کھلو دیئے ایدر پراہ کھلو دائے ایدر اببہ کھلو دائے کہ بیام دن دینے راتی ایف ساڈی میری تیہی نے ویڈیو بنای سی کہ میری تیہی نے کامیابی لب گئی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہو گیا ہے اللہ کا فضل ہو گیا ہے رات و رات میری بیٹی کی بیڈیو وائرل ہو گئی ہے اللہ کا فضل ہو گیا ہے وہ بھی کہہ دیئے میں نو کامیابی لب گئی ہے اللہ 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 نا میری بینہ کامیابی ایدہ نام نہیں تو کامیاب نہیں کامیاب سیدہ فاطمہ ہے تو کامیاب نہیں کامیاب مائشہ ستی کا ہے تو کامیاب نہیں کامیاب آنے بیدی خواتین نے نہیں پڑھتے تو پر غیر آنباد یہ بھی بیئے تو کامیاب نہیں کامیاب میرے پیغمدر دیاں بیدیاں نے جنہ جنہ بھی زمین تے رہ کے حیاتے دامن پکڑ کے دکھایا اور اللہ پاک نا نا نوینیاں کامیابی اید دیاں اللہ پاک نا نو مبنا دیاں وہاں وہاں بڑا چڑی آئے اللہ 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 والا کم دا خال کا تیریان سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو بے کھاں جوک دے کل چہان نو بے کھاں جنہ دین تو جاننا دیتیاں صدیق عمر عثمان نو بے کھاں جنہ دین تو جاننا دیتیاں علی عمر عثمان نو بے کھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن چو بے کھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن چو بے کھاں ممنا دیاں مامانے او ممنا دیاں مامانے او ممنا دیاں مامانے او اللہ دا میں قربان جوا میرے پانی یہ دانا ہمیں کامیابی میرے بین ایس گلتا نامیں ساتھ فرمایا نبی پاک نے قیامتے قریب اتنے خطرناک فتنیں آج جانگے بندیاں دیمان روڑ گے لا جانگے کہیں اپنا ایمان ویدیاں پیچھے گوا دیتا ہے کہیں اپنا ایمان دالنا پیچھے گوا دیتا ہے کہیں اپنا ایمان چاند ٹکیاں تے پیسیاں دے پیچھے گوا دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان داماؤں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے کائناتے لوگوں خیامتے قریبے اتنے فتنیں پڑ جانگے کہ ایک بندہ قبرستان سے بچھو دی گزرے گا اور ایک قبرتے کھڑاؤ کے کہے گا رشک کرے گا کاشے سے قبر والے پمتے دی جگہ تے میں مر گیا گھندا کاشے دی جگہ تے میری قبر پڑ گئی ہوتی میں دنیا تے جی کے لینہ کیے میں دنیا تے رہ کے کرنا کیے حضر آپ تے دی بکار آجے اینجی ہوندہ پہ آئے بندے موت لفدے پھر دینے کوئی زیر بالنیاں گڑنیاں کھا کے مردہ پہ آئے کوئی بے روزگاری تو تنگ خود کشین کردہ پہ آئے کئی آپ نے بچیاں نو پکیاں نہیں بے گزگرے آپ بھی آپ نے بچیاں سمیت نیروی جو ڈب کے مردے پہنے دینیاں نے جناب آپ نے آپ بیٹیاں نو ہتھانل فیر مارے نے پھر آپ نے آپ نو فیر مار کے جام دے دی تھی یہ نبی پاک نے فرمایا جیامتے قریب لوگ موت لفدے پھرنگے اللہ ازہر بالنیاں گڑنیاں کھا کے مردہ پہ آئے کوئی مقام دی چھات تو ٹھنے کے مردہ پہ آئے کو جناب آپ پکے نرز ساپا کے پا لے کے مردہ پہ آئے کوچھوں گے مار گڑنیاں کھا کے مردہ پہ آئے کوٹھرین تھلے سیر لے کے مردہ پہ آئے اللہ 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 تے نوجوہ ہاتھے ہیں نئی مری جام دے نہیں پھا لے کے مر گیا گوڑیوں کھا کے مر گیا عیتے فیر مار کے مر گیا کیوں تھلے لکھے آمدہ ہے نوجوانے فلاں جگہتے نوجوانے خودکشی کر لئیے تھلے موٹی سرگی وچھ لکھے آمدہ ہے اینے خودکشی کیوں کی تھی اینے جان کیوں دی تھی اے فلاں کسے لڑکی نہ عشق کردہ سی ادھلال بیاد کرنا چاندہ سی ادھلال باپ نے کی تیور کر دیتا اینے آنکھ میں زندہ رہ گئی کرنا ہے اینے جان دے دی میں پھچنا چانا بیت المقدس سے گوڑے برسد رہے اینے جان نہ دیتی فلسطین دے نکے نکے بچے حتہ میں چخالی فیڈر پکڑ کے روندے روندے جان میں شہادت نوج کر گئے اینے جان نہ دیتی خانہ گابہ دے خلاف ترکیبہ بڑھ دی گا اینے جان نہ دیتی میرے پرغمبر دے خاکے بڑھ دے رہے اینے جان نہ دیتی اللہ پاک دے قرآن و گٹنا در پہایا گیا ماد اللہ اینے جان نہ دیتی اینے جان کو دو دیتی جدو ایک لڑکی ہے دی زندگی بچوں نکڑ گئی ایدہ مطلب تے پھر ہویا ایدہ مطلب زندگی دا عورتیں ایدہ مقصد دنیا تیان دا لڑکی ہے لڑکی مل گئی تے زندہ لڑکی مل گئی تے کامیاب لڑکی مل گئی تے جناب زندہ لڑکی نہ مڑی تے مردائے میں پوچھنا چاہنا کیا تو قرآن پاک دی اید نہیں پڑی اللہ پاک فرما بے نے فرمایا بگا خلقت الجن والانسا اللہ لیعبدون ہم نے جن والانس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے چونکہ مار گوڑیاں کھا کے مارنا ہے گوڑی پیچھے رابنے تیرے اس کامل ہی پیدا نہیں گیتا اللہ نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو توں گڑے کم لگا پھرنا ہے اللہ اللہ میں قربہ مرامہ توجہ کرنا حضر آپ تے زیوہ کارگار کرد جانا درا نبی پاک علیہ السلام نے تاں فرمایا ہے قیامتے قریب لوگاندہ حال بن جائے گا وے لے مومن خوکھ لے مومن خال میں کیا کرنا اجھے میں کڑی دا سیل موک جائے دوروں کڑی لگ دیئے نیڑے جا کے وے کو کھڑی لگ دیئے پار کو کے لیے دا چھلکا پہ آوے دوروں کے لا لگ دائے نیڑے جا کے وے کو بھی لا لگ دائے حضر آپ تے زیوہ کاریں جسی وے لے جے مسلمان خوکھ لے جے مسلمان صرف نام دے مسلمان شوپی سے پڑے پرنے آو اللہ سنو پکا پہ ست جائے مام دار بڑھائے اللہ نام دے وہ بن نہیں نام تو نے محمد علی رکھے لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے نام تو نے محمد علی رکھے لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تجھ کو نہیں زندگی کے لیے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل کا تو زندگی کے لیے پندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے پندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے اللہ اللہ خالق کائنات تا قرآن سنگے حرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس اللہ لیاعبدو اللہ اللہ توجہ کرنا خضرابت زیبکار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا انہ من شراط الساہ بات اسمجھاری کے نہیں آرے ہاتھ کرے گا خط کر کے پتہ لگے گا اسمجھاری مانشہ نیند بھی آری کہ ہمیں نیند آری نہیں آری جاری تو چاہ دا ایک کا پوجہ ہے ہاٹل تو پی لوگ ادھرے ہاں جی آب دی مدد آب دی دی پینا ہے بھائی اللہ اللہ پاک تا نو چاہمہ بھی پیائے اللہ پاک تا نور اٹھیا بھی کھوائے اللہ پاک تا نیا روزی جو برگت بھی پائے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرابت زیبکار غور کرتے جانا درام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دے انہ من نشرات سا فرمایا قیامت یا نشانیات فتنیا دے بھی چویک فتنائے بھے گیڑا فرمایا این یرفال علمو فرمایا علم اٹھ جائے گا علم ختم اٹھ جائے گا علم دا نام شان استا استا مک جائے گا صحابہ ارد کردنے مابو پاک علم کی میں مک جائے گا اسی آپ پڑھنے آؤ اپنے بچیاں نو پڑھانے آؤ اگو ساڑھے بچیاں پڑھانگے علم نسلن بادہ نسل منتہ کی نمدہ جائے گا تسی کے دو علم اٹھ جائے گا علم اٹھندہ کی ماناو میرے آقا فرما دے علم اٹھندہ مانائے بے اللہ نے تیندہ علم رکھن والے علماء فوتو جانگے علماء اٹھ کے کر کے دنیا اب تو چلے جانگے اے ماضی قریب انگر شیخ الحدیث و تفزیر مناظر اسلام بقیت السلف جناب مولانا مباشرام ربانی رحمت اللہ لے دنیا چھڑ کر کے چلے گئے اور پیچھے چلے جاؤ کئی شیخ دنیا تو چلے گئے ایک ایک گھر علماء دنیا تو جا رہنے علماء دنیا تو رخ سے تندے جا رہنے نبی پاک نے فرمایا عالم تر جانگے پھر پیچھے چاہے لا جانگے اور نہ انہوں دین دا پتہ نہیں ہوئے گا اور نہ دے پلے علم نہیں ہوئے گا وہ مسلحہ دے بار سے بن جانگے وہ مبران دے بار سے بن جانگے وہ گتی نشین بن کے بیٹھ جانگے اور لوکانو فتر دین بیٹھ جانگے اور لاکانو مسلحہ دسن بیٹھ جانگے آپنو مسلحہ دا پتہ نہیں ہوئے گا لوکانو مسلحہ دسن لگ پہنگے لتیجہ کی نکلے گا آپ بھی گمراہ کھونگے لوکانو بھی گمراہ کر دینگے آپ دی دینِ غنیب تو ہٹے انگے لوکانو بھی دینِ غنیب تو اٹا پینگے اللہ 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 آج ذرا نظر دڑاؤ کھا پھلاو کننا کوئی نمے کننا کوئی نمے مطلب تھی زمین تے موجودے ایک جام ترمدی کی روایت اور بھی ہے ہو جاندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے رے اللہ دے دین دے علم دے اٹھ جان دا ایک طریقہ ہی ہوئے گا لوگانا مہدان اللہ دے دین والا کم ہو جائے گا پران والا کٹ ہو جائے گا نبی پاک دے سنت والا کٹ ہو جائے گا لوگ اللہ دے دین تو دور نکل جانگے آج کون شک دا ہی قرآن دا ترجمہ آج کون پڑ دا ہی بخاری دا ترجمہ آج کون پڑ دا ہی سوئی مسلم دا ترجمہ کوئی نا کوئی نا کوئی نا بڑے کاتھ لوگ پڑن والے بڑے تھوڑے لوگ نے جڑے قرآن پاک دا ترجمہ پڑ دینے میں تو آٹے ہاتھ میں کھڑے کرانے اپنے ضمیرنو آپی جواب دے ہوگا ایس مجمج کی گنے کو گم دینے جننو قرآن پاک دا ترجمہ دے جننو قرآن ترجمہ نل پڑیا ہویا ہے ایس مجمج کی گنے کو بم دینے او جننو نماز دا ترجمہ ہوندھا ہے مکمل نماز دا ترجمہ ہوندھا ہے بڑی مادرہ دنال میں بزرگ ہینج دینے نماز دا پڑ دے پڑ دے پڑ دے ہوگینے داڑیاں دے وال سے فید ہوگینے لیکن حج تک اونا نے نماز دا ترجمہ ہی نہیں سکے آو اونا نو نماز دے ترجمہ دا ہی نہیں پتاو اونا نو پتا ہی نہیں کہ ساٹھ سالوں نادلا دے سامنے کھنو کے گنہ گریاں کی دیاں نے اللہ پاک نو کی کہیں دے رہنے سجدے جبیاں کی اللہ نو کی کہیں دے نے رگوے ججاں کی اللہ پاک نو کی کہیں دے نے اور کٹی حیرانگی والی گلے لے در مجوشی آگتیاں ناٹا دے سامنے کڑائے آگو سون دی نہیں لیکن مجوشی نو پتا ہے میں گلوں کی کہیں دے پی آؤ ادھر ہندو کھڑائے بوت دے سامنے بوت سون دا نہیں لیکن ہندو نو پتا ہے میں بوت نو کی کہیں دا پی آؤ ادھر سکھ کھڑائے گروہ نانک دے مدار تے گروہ نانک سون دا نہیں لیکن سکھ نو پتا ہے میں نو کی کہیں دا پی آؤ ماں بوت نو پتا ہے ادھر مسلمان اللہ پاک دے سامنے کڑائے اللہ پاک نا محدود سون دینے نا محدود دیکھ دینے لیکن مسلمان نو پتا ہی نہیں میں نا نو کی کہیں دا پی آؤ وہ جنہ دے مابود سون دے نہیں وہ نا نو پتا ہے اسی نا نو کی کہیں دے پی آؤ تے جنہ دا مابود سون دائے وہ نا نو پتا ہی اسی اپنے مابود نل کرنے گا نہ کرنے آؤ حضراب تے دی بک آرے کا دی کمیئے تے علم دی کمیئے علم موجود کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا علم ختم ہو جائے گا اور فرمایا بھائیہ کسرو جہانے جہالتہ آم ہو جانگیاں جہالتہ وعد جانگیاں اے کھانا کھان دیا گالوں دی پیسی تے میں آکے آؤ جہالتہ جہالتہ ساڑھے ملک میں جنے میں نو لگتا کہ تے ہو رہے آئی وہی نہیں مارا جا کو پھٹا رہی چھو سب کٹ کے بک آئے وہ دے مگر لگ جام دینے ماری جی کو شوبتہ بازی کر کے بک آدے ہوئے وہ دے مگر لگ جام دینے مارا جا کو ڈرامہ کرے ماری جی کو ٹک ٹکی بجاہ دے ہوئے سارے وہ دے مگر لگ جام دینے بجلی تے بیل زیادہ آئے نا آپ پشلی دفعہ دی گال لے اون تے خیر نن اون پھر خریان گے پھر گرمیاں آ رہی آنے آ گئی آنے بالکے اون اللہ جانتا کی بڑھیں گا دعا کرو اللہ خیر ہی گئے خوچی آمینہ کو تے پشلی بیل بڑھے آئے پشلی بڑھے آئے ایک بندہ کہنے لگاو کہدہ بھی بیعت توییت بنا کر دینوں اوہ توییت لگا کر توییتر نہ ٹانگ رہے اچھا جی فیدہ کیوں گا انہیں فیدہ ہوگا بھی بین تھوڑا ہے بین تھوڑا ہے بین تھوڑا ہے ہونو بے کھو نا اکل نا پا نا پا نا لینی نا دینی نا گال نا جڑ دی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایجی دسوں کیڑی لوجہ کے وئی توییتوڑا ہے اکل بھی نہیں مندی دین تا پھر اکی نہیں اس گل مندہ لیکن ساڑھے مولک چھے ایڈے پالش کی تے کلی کی تے جاہل نے کہ کئی اوہ دے مفر بیٹو رہے اوہ دے کل بھی توییتوڑا ہے اچھا اچھا نا لانے لی پھر کسی تاہیتوڑی ملی آؤ میں سنے ہو گئے وہ کہاں کہاں یہ تاہیتو ٹویتھ لے کہ انہوں ساں ہے کی بنے آئں اہ نے اکھا جی بہتو ٹویتھ لے کہ اندیا اٹھا لے جا کے میٹرنا ٹنگ دیتا ہے تو میٹرنا شفاہ ہو گئی کیوں پہلے ٹی بی سی میٹر نو پہلے تیرے میٹر دیں بلیڈ پریشر بھائی سی پہلے تیرے میٹر نو آٹھے گھل دا سی بھی چڑھا ہو شدی شفاہ ہو گئی تو میں پھر نو نہ دینا چاکا میں بھی یار میرے ایک گل دس ہو بجے وہ بندے دے ایک طریق چینی طاقتیں بھی میٹر آڑی چال دے دے بھی لے تھوڑا ہندہ ہے تو تسی ایک کام کرو کام علاقے دا رات فارور لاکے انہوں ہوتا ٹانگ دے تو تارہ ساری انہوں جاڑ دے واب ڈالے دے جان چھٹے نا عجیب بات ہے جو کوئی شوبتہ باجی کرتا ہے سابندی چکی طرح تلک کی عدی مغر اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا بھائیہ کسرک جہال جہال تا عامو جان گیا جہال تا وعد جان گیا جہال راج کر گے راج علم موق جائے گا تے جاہل بادو وہ جان گے آج کال جاہل راج پہ کر دے نے جنہ کوئی علم کوئی نہیں جنہ دے پلیش ہے کوئی نہیں اونا اپنیاں دکاناں ٹوریاں نے اپنیاں دکاناں چل دیاں پہیاں نے جدو تک جاہل رہن گے اوز تک اونا دیاں دکاناں چل دیاں رہن گیاں اللہ 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 توجہ کرنا ملتان دا اوہ کہنا بینہ میں ملتان اٹھے تے لاتے میں بھیکیا ایک ناں بابا ہو بیٹھا ہو نے اگر رکھایا تو تا جی آتے ہو جوڑا داستا ہے آتھوے اوہ کہنا پہ لوکیوں دکل جان کو پجا دے بھی کو سو دے بھی تیوان جات پڑے تے دسے بھی تیرے انہیں بیاں انگے انہیں تیری شادیوں انگیاں آئینی بری تیرے بڑی گوڑ کوٹ پہ گئی این جو ہے گا این جو ہے گا دسے کہہ دا بھی میں بھی چلو میں بھی کچھ کرنا میں بھی کیا کہ میں بھی انہوں آتھ چاپڑایا جاتا گیا آتھ پڑاتا کہ میں نے بھی کہاں جی ہی پچھڑا ہے وہ کہہ لگا بھی میں انہوں آکھا ہے میں کچھ نہیں پچھڑا میرے یہ شادیاں کنیاں آنگیاں ہیں تے پرانی گالے دور دی گالے میرے بچے کنیاں اڑ گئے بھی کل پرسو ترسو سالہ دیئے گلانے تو سالہ دیئے چھڑ میں اٹھی لمی تر کل پچھڑا میں تر کل پاس اینہ پچھڑا بھی اب میرا ہاتھ تیرے ہاتھ دے بچے نا تو اینہ دازے میرا نا بسے نظر اے میرا ہاتھ میں آتھ پڑے تو داس میرا نا وہ کہہ دا میرا بے کہہ دا تیرا نا ہے وادی تیرا نا ہے وادی جنہا کو گالے کا مدید اسے جنہا کو سب جہاں ترپوے کونے تیلے بلا کے تو انہوں جنہا آپ چپ کر کے بٹھا دیو اور نہ میرے پائیو اور نہ میرے چلو یار تانو شوق پیر گئی ہے نا سارے میک میں کٹے ہوئے جنہیں اے میک میں ترکی تے ہوئے نا ہے کنہا چھو پیر گئی ہے پڑ نہیں جو مرضی بات چھوڑ دیلی چوہ مرضی بات چک دیلی تانو شاد ہے تانو پیرگئی شوق ہے نا تانو شاوکن پیرا مگر ترمدہ جاؤ تانو پیر عظیم خانے آن پیر مگر ہی جانے آؤ تانو پیر دا سنے آن پیر کیڑا پیر عظمت والا شان والا مقام والا عظمت والا بلندی والا ریفت والا جتی شان آلا مقام آلا مطالع آنا آلا جان آلا رون آلا خجر آلا دور آلا مغرب آلا اشاءاللہ پیر جدالا نما پیلالا جلوہ تعالی خلوہ تعالی او جس نبی دا سینہ آلا مدینہ آلا پسینہ آلا ہے آؤ تانو پیر دا سنے آؤ اللہ 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 پیر میرے دیا تمہا جگوچ پینیاں او حق دیا کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں خوچیاں کو سبحان اللہ ہوتا نو یہ پیر پساندے کے نہیں یہ تو زیوی گہور سرکار لبڑی ہمیں کسی سرکار کی ضرورت نہیں ہمیں کسی دربار کی ضرورت نہیں اور ہم تمہیں بڑا نہیں کیاتے ہم تو ہاتھ باندھ کر تمہیں یہ سبب دیتے ہیں چھوڑو پیری لبڑا ہے تیدر بے خو پیر تانو سیدہ سنے بے ڈالا پیرے ایٹی اسمت والا پیرے بے جیتا سبان چوڑنا لیے سینے پھنڈ پویر مووچ پھنڈ پھنڈ بے خو پھنڈ 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 پھ ہجڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لاکھیں سونے گھول پٹھائے نے ہاں مخڑا اب تک کے کنماں مخڑا اب تک کے کنماں پڑھ لیا کئیانے پھر میرے دیا تمہاں جاگویج بھیانے اللہ لڑا میں قربان جاماں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما اب دل این یورفہ علموں علم اٹھ جائے گا لوگ کا دی علم والتوجہ کام ہو جائے گی لوگ اللہ دے دین دا علم پڑھ نہیں چھڑ دیں گے لوگ اللہ دے دین دا علم سکھ نہیں چھڑ دیں گے میں نہ میں نہ میں نہ کدھی کدھی دسیا کرنا آج بھی داست دینا تانا پرانی بات ہے آج بھی چار پنچ سال پہلے میں آکھیں بھی آرنا میں اپنے علاقے دے اندر ایک دن میں وقف کرنا میں بار کتنی جامانگا جامانگا تے میں کر رہی ہویا کرانگا بلکہ اپنے ادارت جو ہے کرانگا تے آؤ آؤ آپاں بخاری پڑی سیل بخاری پڑیے او دے جبہو سارے مسائل نے سمجھن والے نے اللہ پاک دین ہے انہوں سمجھئے تے پتا کنے بندے بخاری پڑی مرکوں پڑی مرکو اک من دے صرف ہے صرف ہے صرف ہے سال دو سال تقریبا لگے بخاری او پڑی دارے آپ میں پڑاں دارے آپ ایک بندہ صرف سرف ایک آدمی ہم دین سیکھنے ہی نہیں چاہتے ہم دین پڑھنے ہی نہیں چاہتے اللہ اللہ سکولہ دی تداد çık کر لے تو سکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بھی آپ چیک کرو اور مدارس کی بھی چیک کرو جدو کوئی بودھا بابا چٹی داڑی یاڑا ساڑھے گیا آ کر روکے کہنا ہے نا مولوی جی دعا کرو میرا پتر میرا نافرمان ہو گیا ہے میرا دل کردہ ہے بابی نو پچھا بابا تو قرآن پاک نیو ہے تا ترجمہ پتر نو پڑھا ہے جنہیں آتا 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 جنہیں آت سینی کتاب کسور ہمارا نہیں ہے کسور آپ کئی ہے اور نقصان بھی آپ کئی ہے ہمارا ہے اللہ توجہ کرنا غدرات زیوہ کار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایور فال علم علم اٹھ جائے گا علم ختم ہو جائے گا ویا کسر جہال جہال تام ہو جانگیاں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے کہ آمدیاں نشانیاں چون نشانیاں دے بھی ایک فتنائیں ویا کسور النساء حرمایا کائنات دلوں کو آورتا وعد جانگیاں بندے تھوڑے ہو جانگے آورتاں دی کسرت ہو جائے گی آورتاں دی کسرت ہو جائے گی آورتاں باد جانگیاں بندے تھوڑیوں جانگے آج بیکھو گا کنیاں آورتاں نے بداراں بچہ آورتاں تیجناب بینکاں بچہ آورتاں تیس سمہ والیاں دکاناں تے آورتاں تیجناب بساندیاں ٹکٹاں کٹمتے آورتاں تیجاجاں بچہ آورتاں تیجناب گائنات دلوں کو سکولاں بچہ آورتاں آورتاں کٹی تھا ہیں جتے آورتاں موجود کوئی نہیں اتنا آورت نوہ پر موڑتے آمد کر دیتا گیا ہے ماشدی ڈپی تے بھی فوٹو ہاں بیپیاں دیاں لازی تیانے اور ماشدی ڈپی تے بھی فوٹو لاندہ کی تک بڑھدہ ہے لونانی پوری تے بز آورتی فوٹو لازیتی ہے کپڑے آلیاں دکانہ دے بھی بھی دیاں فوٹو آنے تیجناب جتی آلیاں دکانہ دے بھی بھی دیاں فوٹو آنے مشہوری پانی دیئے پانی دے ادھے تے آورتاں دیاں تصویر آنے کونسی وہ جگہ ہے جہاں بندہ حبتاں کوئی استعمال نہیں کیا جا رہا ہر جگہ تے آورتاں ہی آورتاں نبی پاک نے فرمایا قیامت قریب اور تینیت یادہ و جانگیاں ایک ایک بندہ پجا پجا پی پیاں دی خبر گیری کرے گا ایک ایک بندہ پجا پجا پی پیاں دی خبر گیری کرے گا جنہیں نوجوانیں پرن جا کے پچھو تو سہی ایک مجلس بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آٹھ داستہیں بھی مان جائیں پھر دوسری مجلس بھی مان جائیں اللہ اللہ توجہ کرنا غدرابت زیوکار نبی پاک نے فرمایا اورتاں فتنہ بعد جائے گا دی آبداں جائے گا کسرتاں جانگیاں اور داندیاں اور بی بیاں کے دیاں نے نبی پاک نے فرمایا قیامت قریب جدی اورتاں آجانگیاں جنہیں پہ پردہ ہونگیاں لوگانوں اپنی طرف مائل کرن بالیاں ہونگیاں لوگانوں اپنی طرف مائل کرن بالیاں ہونگیاں آج بی بیاں کے دیاں نے ہسی پردہ نہیں کرنا ہسی پردہ نہیں کرنا پردے دب دورتے پرانا ہو گیا ہے نہ بی بی نہ نہ او رت دا مانا پردہ آئے او رت دا مانا پردہ آئے اسلام دہائی تیرے آئے او رت نو رکھو پردے بیچے او رت نو رکھو پردے بیچے ایک قرآن گوائی تیرے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیی داؤ اے شور سنائی تیرے آئے پردہ اور طریقہ دنیاں داؤ پجا اور دکھائی تیرے آئے میں مرد دے دوش پدوش چلانگیں اے اور اب در راٹ لگا رہی ہے میں نکیت نے چپ کر بھولی نہ آئے قوم ترقی دے جا رہی ہے مولانا تو سی گلہ کر کے ساڑھی ترقی نہ روکو تو سی گلہ کر کے ساڑھی روشن خیالی نہ روکو قوم تی ترقی اسے گالب درے کوئی نہیں چنو ترقیان قدر اسے گالبی چپیانے اللہ تی دمین تے کوئی آج تو انسان نہیں واسدے ہزاران سالہ تو لوگ واسدے نے کیا اورنا نے ترقیان پر پردہ کی نل کی تیا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ پرائے ناب دے لوگو ایسی ترقی نو میں ترقی مام دے ہی نہیں جڑی موت مسلمہ آمدی پیٹی تو تو پڑھتا چھین لبے جڑی جناب مسلمہ آمدی پہو پیٹی کڑوں غیرت شرم چھین لبے ہو قادہ جناب ہو قادی ترقی ہے ہو قادی کامیابی ہے ہو قادی روشن خیالی ہے اللہ اللہ میں قربان جاماؤں اگر پردے دے بچ میریا ماما پہنا سڑ دیا نہیں دم اپنیا ماما پہنا نو کانگاب میریے بینوں گلاب والی نہیں بننا بلکہ ہجاب والی بننایں خیرت والی بننایں شرم تے پرم والی بننایں نوکری آمدہ خیال نہیں کرنا اور جناب پیسی آمدہ خیال نہیں کرنا دولت جام دیئے تے چلی جائے حیاء بجنا چاہیدائے نوکری جام دیئے تے چلی جائے غیرت پر قرار رینی چاہیدئے پیسہ جام دائے تے چلا جائے حیاء پر قرار رینی چاہیدائے میں نو اللہ دی قسمیں اللہ پاک دے ہاں اگر رتبہ بلم دے تے غلاب والی اور عبدہ نہیں بلکہ ہجاب والی اور عبدہ بلم دے ہیں اللہ پاک کے ہاں اُس سورکا رتبہ بلم دے ہیں جڑی پردے دی پبا اللہ ساڑیا ماما پینا نو پردادار بنائے کھول کے کند سن لے میری یہ پینانی پڑھ لے قرآن جے کجے مرتبہ دینانی ایس جہان یتے صدا بیٹھ نہیں رہنانی آج یا کل موت سیری اتے آئی کیا اللہ آتا میں قربان داما فرمایا بھایا کسر نسا آورتہ پڑھ جانگیاں وایا کل رجال مرد تھوڑے ہو جانگے اور فرمایا بھایا قصور اللہ حراجو فرمایا قیام ابتے قریب ہے ہرا جام ہو جائے گا مابوپا ہر جدا کی مانا فرمایا ہر جدا مانا قتل ہے قیام ابتے قریب قتل آم ہو جائے گا بندہ پمدے نو ماری جا رہا ہے بندہ پمدے دا خون چوسی جا رہا ہے بندہ پمدے دے پچے اگوا کروائی جا رہا ہے ارہا پراہ ہوتے پرچے کروائی جا رہا ہے پراہ پراہ دے سینے جو گھوڑیاں ماری جا رہا ہے اللہ پیٹا باپ نو ماری جا رہا ہے ایس سے احرکوڑ دہ شاہد باقیان میرے کل موبائل اندر ریاں وہ مباہر انچوری ہو گیا وہ دیوچھ مر کو بقیدہ کلی پہگا سی میں سام کے رکھیا سی ایک تیرہ سال کی پلچی نے رات میں ستیاں پیاں اپنے باپ دے سیر کے فیر مار گیا باپ نو قتل کر تیرہ سال دی پچھا گیا پتر دے کم کیوں کی تاکین لگی لڑکے کے فلاں گلی کے لڑکے سے میرا تعلق تھا میرا باپ مجھے ملنے نہیں دیتا تھا میں نے قتل کر نہیں میرے یہ پینا میں نو دا سنا پانچ منٹ فون تے گال کرن والا اپنا ہو گیا تے باپ بیغانہ ہو گیا پیکج لا کے فون تے گال کرن والا تیرا سکا بن گیا وہ تیری خاطر سے تے پتھڑ چک کے مدوریاں کرن والا باپ تیرا دشمن بن گیا پرا دشمن بن گئے ماں دشمن بن گئی اتنو موتر سے کل دے بیٹھا گیا اس کریمہ خوان والا تیرا اپنا بن گیا نہیں میرے یہ بینا اپول کر دے اپنے دل دے ویچوں ایک ناب پلیخہ کر دے اپنے دل دے ویچوں اینج کوئی اپنا نہیں بڑیاں کر دا اپنا باپی اپنا ہندہ ہے اپنی ماں ہی اپنی میں کر دیئے اپنے پراہ ہی اپنے میں کر دے نہیں اللہ لہا میں گربان داما فرمائے قتلہ ہم ہو جائے گا قتلہ ہم ہو جائے گا اے فیصلہ بات تھی خبر نہیں سڑی تسی اے جی میں تانگ آ گیا پسٹل کڑے آپ تھی یا نہیں نو فیر مارتا انہوں مارتا انہوں مارتا پھر اپنے آپ نو مارتا تو مار اپنے آپ نو مار مغرول ہے یہ نہ جانا نہ کی گناہ ہے کی گناہ ہے نبی کریم نے فرمایا قتلہ اتنا ہم ہو جائے گا قتل کرنے والے کو پتا نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں قتل ہونے والے کو پتا نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا آج یہ ہو رہے ہیں اگلی ہو رہے ہیں اور سب سے نکام ترین انسان وہ ہے جو حالا ہواب ساتھ زمانہ سے تنگ آ کر اپنے آپ کو گولی مار دے تیدے نانو کٹیاتے دے نانو جناب نکام انسانی دنیا تھی یہ کس مشکل کہان ہے کہ آپ کان پڑی تے پیسٹر رکھنا تے گولی مار کہ آپ دے آپ نو پھیر مار لڑا ایک ہی اقلم اندی یہ خود کشی ہے اور اسلام میں اس کی کوئی کنجائش نہیں ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ہے سواب تے آؤ میرے مدرم بھائیو ایک قیامت چند فتنیں جنہیں میں توارڈی سامنے ذکر کر دیتے بیان کر دیتے آؤ یہ نہ فتنیں انہوں اپنے ذین اندر بٹھا لینے میں ساری اگلہ اپنے ذین اندر بٹھا لاؤ صبح توسی بزار جانائے یہ جنیاں گلہ میں توانو دسنیاں نے یہ ساریاں گلہ توانو بزاراں ویج گلیاں ویج محلیاں ویج سوسائٹیاں دے معاشرے ویج ندر آجان گیاں دسن دا مقشد بے فتنے ان پیر پیر تینے نہ کھڑوں بچنائیں انہم دا شکار نہیں ہونا بھر یارو فتنیاں تو بچن دا سب تو بہترین طریقہ پلا کیے علامہ دے نیڑے پینا شروع کر دے ہو علامہ دے دوست بن جاؤ جاہل فتنے جام دے نو پیچان دے فتنہ آریاں دے علام دستے دے فتنہ ہیں بندہ اپنا سمالا کرنے دے دن جاہل دو دستہ ہیں جدو فتنہ ہر شہ لٹ کے لے جام دے ایمان لے گیا ہر شہ لے گیا او دو دستہ دو کی فیمدہ اللہ دا قرآن فرمایا اقتربا لناس عصاب غم وہم فی غفلت معردون قیامت قریب ہے میں اور آپ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اکھاں بند کر کے بیٹھے ہیں کبوتر طرح بلی آئی نہیں آئی نہیں پتہ ہو دو لگنا جو سیرتے چڑ جانی یہ موت قیامت آو ادلی تیاری کریاری کریاری آو ادلی تیاری کریاری بہترین تیاری یہ ہے کہ پانچ وقت دی نمات پڑھو بلا مادیاں مجلسہ مجھ بیٹھیا کرو تاکہ فتنیاں تو بچ سکیے اللہ پاک دی بار گادیم در دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق اتاب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین